ہیلو اسلام علیکم ویورس تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہو آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تجھے تو آج ہم دراز سے جو ہیں ہم شاپنگ کرنے لگے ہیں تو جی مجھے چاہیے تھی نیک لینڈ چین جو کہ نفیس ہو اور کافی ڈیفرنٹ ہو اور جسے کہ گوگل پر آتی ہیں یا انسٹا پر آتی ہیں تو اسی ٹائپ کی مجھے چاہیے تھی گولڈ چین میں یا تو روز گولڈ یا تو پھر گولڈ چین میں تو یہ ہم نے کچھ اس طریقے کی دیکھی تھی نیک لینڈ چین دراز پر تو یہ ہمیں جو ہیں ریزنیبل پرائس میں مل رہی تھی تو سوچا کہ آج منی ویلوگ بنا بھی لیں اور اس کو جو ہیں بائی بھی کر لیتے ہیں تو اس کے تین کلرز تھے ایک روز گولڈ تھا ایک گولڈ تھا اور ایک سلورڈ تھا جو کہ میں نے منگوایا تھا گولڈن میں تو یہ ہمارا پھر آرڈر ہو رہا تھا کہ کون سا منگوایاں ریویوز کھالی ایک ہی تھا لیکن پھر بھی میں نے اسے منگوایا کیونکہ یہ مجھے بہت پسند آرہی تھی کافی دن سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ اسے بائی کروں گی لیکن کہیں سے مل نہیں رہی تھی تو دراز پر دیکھی تو میں نے کہا بائی کر دوں تو یہاں میں نے اس کو جو ہیں کلرز بھی دکھا دیے اس کے اور اس کے پرائس بھی دکھا دی تو یہ پھر ہم نے منگوا لیا تھا تو جی میرے چینل پر جنیروں ہیں جنہوں نے اب تک میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو جبکہ لائک اور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ڈیلی کے ولوگز دیکھنے کو مل سکے تو یہاں پر میں نے آرڈر کر دیا تھا اس کے علاوہ دو اور بھی چیزیں آرڈر کی تھی جس کے میں نے ریویوز نہیں لگایا وہ بھی انشاءاللہ لگا لوں گی یہ میرا منی ولوگ تھا تو سوچا ہے آپ ایک ہی پرادکت تھی تو میں نے سوچا کہ یار اس کا ولوگ بنا لیتے ہیں ایک چھوٹا سا تو یہاں میں پارسل مجھے ریسیو ہو گیا تھا تقریباً سکس ہنڈرڈ میں ملا تھا تو جی ڈی سی کے ساتھ ہمیں ملا تھا سکس ہنڈرڈ کا تو یہ میں آپن کرنے لگی ہوں اور اسے پھر کولتی ہوں تو جی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمینٹ کو شیئر کر دیجئے گا تو یہاں پر میں نے اس کو آپن کر دیا تھا یہ آئی تی چین جس پر ہمارا بارکوڈ بھی تھا اور مجھے یہ تھا کہ اس چین پر کوئی سٹیمپ ہو یعنی کہ ایک کیسا سٹیمپ ہو جسے کہ سٹینلیس سٹیل کا ہوتا ہے یا اس نائن ٹو فائف کا ہوتا ہے کہ وہ چیزے پر خراب نہیں ہوتی تو اس ٹائپ کا میں سوچ رہی تھی کہ اس میں سٹیمپ ہو لیکن یہ بارکوڈ تھا اور اس پر کافی چیزیں منشن ہیں تو آپن کرتے اور چیک کرتے ہیں کہ اس پر سٹیمپ ہیں یا نہیں تو جی ایسی نیک لین چینز بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور نفیس ہوتی ہے جو کہ کافی زیادہ تھوڑی سی ایکسپینسیو بھی ملتی ہے تو یہ ریزنیبل پرائس میں تھا تو میں نے سوچا لے لوں یہاں پر اسٹیمپ چیک کر رہی تھی تو یہاں پر کوئی بھی اسٹیمپ نہیں تھا نہ اسٹینلیس سٹیل کا تھا نہ ہی ایس نائن ٹو فائف کا تھا پر کوائلٹی وائز جو جو تھی اس کی چین تو کافی اچھی لگ رہی تھی اور یعنی کہ بہت ہی اچھی تو جی میں نے چیٹ پر بات کی تھی کہ یہ جو چین ہے نیک لینڈ خراب تو نہیں ہو جائے گی تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی پانی یا سویٹنگ سے خراب نہیں ہوگی یہ چیز اور اس کے علاوہ آپ دو پرفیوم مگیرا سے ان کو تھوڑا دور رکھیں گے تو یہ کافی چل جائے گی تو پھر میں نے اسے بائے کر دیا تھا کیونکہ یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ مطلب مجھے تو بہت پسند ہے تو اوپر اسے لگ رہا تھا رنگ بنی ہوئی ہے اور اوپر ڈائمنڈ کٹ لگا ہوا ہے اور ساتھ میں اس کے ونگز ہیں اور اندر ایک اور زرکن لگا پڑا تھا ایک اچھی سی رنگ تھی اور ساتھ میں اس کے ونگز لگے ہوئے تھے اور چین تھی یہ تو کافی اتنی اچھی تھی کہ مجھے لگا کہ اس کا منی ولوگ بنا لوں اور آپ لوگوں کو بھی اگر بائے کرنی ہے تو ریزنبل پرائس میں آپ لوگ بھی بائے کر سکتے ہیں اسے تو یہاں پر گوگل پر بھی میں نے دیکھا تھا اسی طریقے سے کچھ پکچرز آئی تھی تو پھر دراز پر بھی آرڈر کیا تو یہ تھی ہمارا آج کا منی ولوگ امید کرتی ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تک تک کے لیے